پاکستان کو سفارتی محافت پر بڑی کامیابی مودی سرکار کو ایک بار پھر عالمی سطح پر بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہٹ دھرمی دیکھنی ہو تو کوئی مودی کو دیکھے ایک دو نہیں بلکہ دنیا کے اٹھاون ممالک نے مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے بھارت سے پانچ مطالبات کر دیے انسانی حقوق کانسل کے اٹھاون ممالک کے مشترکہ بیانیہ میں بھارت سے کہا گیا ہے کہ کشمیریوں سے جینے کا حق نہ چھینے کشمیریوں کے ازادی اور سیکیورٹی کو متاثن نہ کرے مقبوزہ کشمیر سے کرفیو فوری اٹھا اور مقبوزہ کشمیر میں کمیونیکیشن شٹ ڈاؤن ختم کرے انسانی حقوق کانسل میں بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوزہ کشمیر کے سیاسی قیدی رہا کرے کشمیر میں طاقت کا استعمال اور جبر فوری ختم کرے جبکہ جنہیوہ میں انسانی حقوق کانسل سے خداپ کرتے ہوئے شاہم مدکریشی نے کہا کہ بھارت نے چھے ہفتوں سے حریت قیادت کو نظر بند کر رکھا ہے بھارت مقبوزہ وادی میں مسلم اکسیلیت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بھارت نے مقبوزہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جویل بنا دیا وادی میں مسلسل کرفیو کے باعث خوراک اور عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے مقبوزہ کشمیر کا معاملہ بھارت کا انڈرونی معاملہ نہیں کشمیر کے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کی گرفتار کیا جا رہا ہے بھارت نے بین الاقوامی قابلین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلسٹر اور ہیوی بومز کا استعمال کیا بھارت اپنے مظالم چوبانے کے لئے کشمیروں کی جدو جہدہ زادی کو دہشت گردی کا رنگ دے رہا ہے بھارت کابل سفاش کے تشدد سے زخمی افراد کو ہنگامی تبیمداد تک میسر نہیں ہے کشمیروں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی سیاسی قیادت چھے ہفتے سے نظر بند اور قید ہے کشمیر میں کس قانون کے بنا پر شہ ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وزیر اکار جو کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو کئی پر مذاکرات کا کہا بھارت نے پاکستان کی مذاکرات کی تمام پیشکش مسترد کی بھارت کا اصل چہرہ میں نکاب ہو گیا ہے بھارت جمہوریت وفاقیت اور سیکولیرزم کا ڈھونگ رچاتا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں نافذ کالی قوانین کی آرڈ میں کئی کشمیریوں کو بھارت کی چیلوں میں منتقل کیا گیا ہے چیہ ہفتوں سے بھارت نے مقبوزہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے مقبوزہ وادی میں کشمیر کو بنیاد گیا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی خلاف دنیا بھر میں اس پر بات ہو رہی ہے غیر جانبدار میڈیا اور مبسرین مقبوزہ کشمیر کے عوام پر بھارتی مظالم کی ریپورٹنگ کر رہی ہیں جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ کی انسانی حقوقی ہائی کمیشنر مشیل باشلے نے جنیوہ میں جواری انسانی حقوق کانسلر کے 42 میں 24 میں مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر اظہاریں خیال کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور دیگر ذرائمہ مسئلات پر امن اجتماع پر پابندی اور مقامی سیاسی قریادت کی گرفتاریوں پر تشویش ہے مہارتی حکومت جمعوں اور کشمیر میں لوگ ڈاؤن اور کرفیو میں نرمی لائے اور انسانی حقوقی پاسداری اور تحفظ کریں عوام کی بنیادی سہولیہ تک رسائی ممکن بنائے ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے مستقبل کے حوالے سے کسی بھی فیصلہ سازی میں کشمیری عوام کی خواہشات اور رائے کو شامل کیا جائے اقوام متحدہ کی انسانی حقوقی ہائی کمیشنر نے بھارتی ریاست اسلام میں شہری اندراج کے عمل پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ 31 اگست کو جاری ہونے والی شہری فیرس سے 19 لاکھ کے قریب افراد کو خارج کرنے سے لوگوں میں بیچ رہنی ہے انہوں نے بھارت حکومت سے پرزور اپیل کی کہ مطلوبہ عمل میں لوگوں کی شکایات کا ازالہ اور شہریت منسوخی کے قلاف اپیلوں کے دوران قانونی ذافتوں پر عمل درامت یقینی بنایا جائے آپ کو خبر پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شہر بھی کریں